عزیزانِ گرامی اس امام اہلِ سنت فاضلِ بریلوی کی جس گھر میں ولادتِ باسعادت ہوئی وہ عام گھرانا نہیں تھا علمی گھرانا تھا بزرگوں کا گھرانا تھا تقویٰ و پرحیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانا تھا اعلیٰ عزت رضی اللہ تعالیٰ دس شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی زہر کا وقت تھا یہ اعلیٰ عزت امام حمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ کے گھر پیدا ہوتے ہیں مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والدِ ماجید زبردس عالمِ دین فقیحِ کامل ولیِ کامل تھے آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے آپ کا سلسلہ نصب اعلیٰ عزت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پتھانوں سے ملتا ہے بات محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نصب پہنچتا ہے واللہ اعلیٰ عزت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں اور پروریش بھی اس انداز میں ہوئی الحمدللہ جن کے گھر علمی ہوتے ہیں تقوی والے ہوتے ہیں وہاں کی ہواوں میں بھی علم ہوتا ہے وہ چلتے پھرتے بھی پریزگار بنتے ہیں عزت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام عزت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا اور دادا نے احمد رضا رکھا اسی نام سے آپ مشہور زمانہ بھی ہیں عزت اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نہیں بلکہ صوفیہ اکرام بزرگوں کا یہ وطیرہ راہ ہے کہ بچہ جب چار سال چار مئینے چار دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خانی کرائی جاتی اس رواج کو ہمارے لوگ بھول چکے ہیں چلے چھٹیاں تو یاد رہیں اور دوسرے معاملات تو یاد رہے ہیں جو عورتوں کے شروع کیے ہوئے ہیں لیکن اسلامی مشایخ اور بزرگان دین میں جو طریقے ہمارے لئے مستحب فرمائے تھے ان کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی بسم اللہ خانی کربائے یعنی کسی بھی بعمل عالم دین سے بچے کو اس دن بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے جب بچہ چار سال چار مئینے چار دن کا ہوتا ہے اور اس کو علیب با پڑھایا جاتا ہے قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں یہ رسمیں بسم اللہ خانی عالی عزت رضو تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ وہاں کی رسم رہی ہے وہاں کا رسم دستور بھی ہے عالی عزت کو استاذ آئے پڑھانے کے لئے اسی رسمیں بسم اللہ خانی میں جب ان کے دادا بھی ہیں والد بھی ہیں لیکن رسم کے مطابق استاذ آئے پڑھائے یہ جو علیب با پڑھایا جاتا ہے عالی عزت رضو تعالیٰ نے اسی مجلس میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے استاذ علیب سے لے کر قائدہ آپ بھی پڑھتے ہوئے نا اس کے بعد آتا ہے لام علیف یہ لام علیف بھی آتا ہے نا بہت سارے قائدوں میں لکھا رہتا ہے استاذ نے پڑھایا تو عالی عزت نے فرمایا یہ سنگل سنگل حروف پورے تو میں نے پڑھ لیا علیب بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا یہ لام علیف پھر کیوں آیا کس عمر میں پوچھ رہے ہیں چار سال کی عمر میں استاذ دنگ رہے گئے ہیں عالی عزت کے جد عمدد مولانا رضا علی خان رمط اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم ہیں آپ کے والدِ گرامی مولانا نقی علی خان رمط اللہ علیہ زبردست فقیہ تھے بیٹھے ہوئے تھے وہ مسکراتے رہے بچے کی تبحرِ علمی کو دیکھیں استاذ نے کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ سنگل سنگل حروف پڑھا دیئے گئے بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ حروف جوڑتے کیسے ہیں اس لیے قائدے میں ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے لام علیف یعنی لا لام علیف ملا کر کے کیسے پڑھاتے ہیں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے باقی سب تو سنگل حروف ہوتے ہیں علی باتا سا جیمہا لیکن کہا زمانے کا جو مجدد ہونے والا ہے اتنی بات سے خاموش کر رہے ہیں کہا اگر ملا کر کے ہی پڑھانا تھا تو بے کو علیف سے ملا کر پڑھا دیتے ہیں تے کو علیف سے ملا کر پڑھا دیتے ہیں جیم کو علیف سے ملا کر پڑھا دیتے ہیں یہ لام کے ساتھ جی کیوں علیو کو ملا ہے اب جو استاد آیا تھے وہ تو خاموش ہو گئے وہ خاموش ہو گئے اتنے چھوٹے بچے ایسا سوال تو نہیں کرتے مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو جد امجد تھے دادا تھے انہوں نے سینے سے سر کو لگایا کہا بیٹا استاد اتنا پڑھائیں اتنا پڑھ لو کہا کہ دادا یہ بات مجھے بتا دیں دل تشفی میں آ جائے مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ بروقت فرماتے ہیں بات یہ ہے لام کو علیف سے کیوں ملایا دوسرے حروف سے کیوں نہیں ملایا اس لئے کہ یہ دونوں حروف میں مشابہت بہت زیادہ ہے یہ دونوں ملتے جلتے ہیں کس بات میں سورت کے اعتبار سے بھی سیرت کے اعتبار سے بھی کہا وہ کیسے کہا لکھنے میں علیف بھی لمبا ہوتا ہے اور لام بھی لمبا ہوتا ہے یہ سورت میں دونوں لمبے ہیں اور دوسری بات لام کو اگر آپ لکھیں گے ہجے کر کے اگر آپ پڑھیں گے لام علیف میم لکھنا پڑے گا لام یعنی لام کو اگر ورڈز میں لکھا جائے غروف میں لکھا جائے تو کیسے لکھیں گے لام علیف میم اور جب علیف کو لکھیں گے تو وہاں پر بھی تین حرف لکھنے پڑھیں گے ورڈز میں ان ورڈز لکھیں علیف لام فا علیف ہو گیا علیف لام فا علیف جدہ امجد نے کہا دونوں میں صورتاً مشابہت تو لمبائی کی ہے صیرت میں مشابہ ایسے ہے کہ لام کے بیچ میں علف آتا ہے اور علف کے بیچ میں لام آتا ہے اس لئے دونوں کا گہرا تعلق ہے اس لئے ملا کر لکھا گیا آلہ حضرت خاموش ہوئے اب اندازہ کریں چار سال کی عمر میں جن کا علم کا معاملہ ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا تب ہی تو بچے ایسے ہوں گے یہی بات ہے کہ چھ سال کی عمر میں صرف چھ سال کی عمر میں چھ سال کی عمر میں باروی شریب آئی میلاد مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر گھر میں جب محفل مناقض ہوئی آپ کے والد اگرامی کے شاگر اور مریدین جمع ہوئے تو چھ سال کی عمر میں علی حضرت نے ڈھائی گھنٹے عظمت رسالت پر بیان برمایا یہاں اچھے اچھے مقررین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جائے ورنہ لفاظی کرنا ادھر ادھر کی ہانکنے میں تو چھ گھنٹے بھی چلے جائیں گے علم کی بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا یہ دکت کا معاملہ ہے چھ سال کی عمر میں جو اپنے نبی ہے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کی سیرت پر ڈھائی گھنٹے خطاب کر رہے ہیں وہی آلہ حضرت فازل بریلوی رضا اتالا اب کتابوں کی تعلیم شروع کرتے ہیں عالم کورس وہی چھ سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھا مرزا عبدالقادر بیگ صاحب اور کچھ علماء تھے جن کا تذکر آیا ہے آلہ حضرت کے اساتحزہ میں زیادہ سے زیادہ کتابیں آپ اپنے والد گرامی سے پڑھتے ہیں اب اپنے والد گرامی سے پڑھنے کا زمانہ ہے صرف آٹھ سال کی عمر ہے آپ کی آٹھ سال کی عمر میں علم نو کی مشہور کتاب ہدایت النو ہے وہ پوری اپنے والد سے پڑھی اور اس کی شرعہ بھی لکھ دی اردو میں عربی میں اس کی گائیڈ لکھا آٹھ سال کی عمر میں اور جب تیرہ سال دس مہینے غالباً تیرہ سال دس مہینے کے ہو گئے آپ عالم بھی ہو گئے اور مفتی بھی ہو گئے اور اسی دن سب سے پہلا فتوہ آپ نے دیا رضاعت کے مسئلے پر سوال آیا تھا آپ کے والد گرامی نے مسنت پر بٹھایا اور کہا بیٹا احمد رضا لکھو اس کا جواب آپ کی عمر چودہ سال کے قریب تھی تیرہ سال دس مہینے کے آس پاس اس وقت آپ نے سب سے پہلا فتوہ لکھا میاں فتوہ پوچھنے والوں کی عمر یہاں ساٹھ سال کی ہو جاتی ہے لکھنے والوں کی بات تو چھوڑیں وہ تیرہ سال دس مہینے کی عمر میں پہلا فتوہ صادر فرماتے ہیں اس میں دلائل بھی ہیں قرآن آیات احادیث رسول والد گرامی نے دیکھ کر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا آج سے تم مسندے افتا پر بٹھائے جاتے ہو تیرہ سال دس مہینے کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتوہ نبیسی برمائی تقریباً بیس ہزار سے تقریباً چھ ہزار سے زیادہ فتوہ آپ نے ارسال فرمائے آج وہی فتاوہ رزویہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک فقی انسائیکلوپیڈیا موجود ہے جس کی تیس جلدیں ہیں اکیس ہزار صفحات کے قریب یہ کتاب ہے دھائی سو رسالے اس کے اندر موجود ہیں دھائی سو رسالے الگ الگ کتابیں جو جس طرح کا سوال آیا عربی میں آیا تو عربی میں جواب فارسی میں آیا فارسی میں جواب انگلیش میں آیا انگلیش میں جواب جس علم کا سوال آیا اس علم کا جواب آپ نے ارسال فرمایا یہ تقریباً فتاوہ رزویہ آج جو چھپی ہوئی ہے تیس جلدوں میں ہے تیس بڑے بڑے ویلنز ہیں اسی لئے بہت مشہور فاندانِ مارہرہ متحرہ کے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے صحبِ سجادہ کے برادرِ برادرِ اسغر فرماتے ہیں آلہ حضرت کی شان میں منارِ قصرِ رضا تو بلند کافی ہے یہ سید اشرف مارہ روی صاحب قبل ادام اللہ اقبال وہ ابھی باعیات ہیں انہوں نے یہی فرمایا اور حق فرمایا کہ منارِ قصرِ رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو ارے میاں فتاوہ رضویہ تو ایک کرامت ہے فتاوہ رضویہ تو ایک کرامت ہے ذرا ہدایقِ بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دوں آلہ حضرت کی لکھی ہوئی ناتوں کی جو کتاب ہے ہدایقِ بخشش اسی میں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں پڑھ نہیں پاتے ہیں فتاوہ رضویہ تو علوم کا ایک سمندر ہے عزیز آنے گرامی بخار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحرِ علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے پچپن علوم پر بات کرنی پڑے گی مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا ہمارے علم کی بسات ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنی کی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں تو ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا مطالعہ ہو اوپر کے دانے کھائے ہوئے ہیں بس اتنا ہی دیکھیں آلہ حضرت کو گہرائی تک جا کر کون پڑا ہے ہاں یہ ایک بات میں ایک بات میں دل سے کہوں گا کہ سنے ہوئی محبت کرنے والے الگ ہوتے ہیں آلہ حضرت کو پڑھ کر کے چاہنے والوں کی بات الگ ہوتی ہے پڑھ کر کے جو محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور ان کا لوحہ مانتے ہیں اور سنی سنائی بھی باتوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں عزیزہ نگرامی فتاوہ رزویہ شریف میں دو سو پچاس رسائل جمع ہوئے ان کے علوم کا کنارہ کہاں تک تھا اللہ ہی بہتر جانے ہیں علم حدیث میں قلم اٹھایا تو کئی کتابیں لکھتی اصول حدیث میں قلم اٹھایا اس پہ کتابیں لکھی فقہ ایک علم کا نام ہے اس میں تو پوری کتابیں موجود ہیں اصول فقہ پر کتابیں ہیں آپ کی اور ان کے علاوہ تفسیر میں اصول تفسیر میں بلاغت میں معانی میں عرض میں اور اس کے علاوہ جو میٹس کے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں کئی کتابیں آپ کی ہیں علم رمل میں علم جفر میں ہے زیجات میں ہے عرصماتیقی میں ہے یہ تمام وہ علوم ہیں جن کو آج شاید اور بائد کوئی جانتا ہو علم حیت ہے علم توقیت ہے علم مقابلہ ہے علم مناظرہ ہے علم رد ہے ان تمام علوم پر عالی حضرت کی کتابیں موجود ہیں ان کے رسالے موجود ہیں یہ ایک بات ہوتی ہے کہہ دینا کہ ان کو اتنے علوم آتے تھے اور ایک بات ہے ان کی اس علم پر کتابیں پیش کرنا ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے جس علم کی میں بات کر رہا ہوں علم حضرت اس علم کو جانتے تھے اس علم کی ضرور ان کی کتاب بھی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہو کئی علوم پر اللہ تعالی نے آپ کو مہارت تام آتا فرمائی تھی یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا علم حضرت اللہ تعالی نے کہ دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست اپنے زمانے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی آپ نے دعوت مقابلہ دیا ہے پروفیسر البرٹ نام سے اس نے انیس سو انیس میں یا انیس سو بیس کی قریب ایک پیپر میں لکھنوں سے یہ بات شائع کر دی کہ سپٹمبر ابھی یہ بھی سپٹمبر کا ہی مہنہ ہے سترہ سپٹمبر اگرہ کچھ تاریخ اس نے دو مہینے پہلے اعلان کیا کہ سورج کے مقابل میں اتار و زہرہ زمین میریخ مشتری زہل یہ جو کواقب ہیں یعنی ان کو سٹار سام گیلکسی جو کہا جاتا ہے یہ مقابل میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پڑ جائے گا پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے اور اس نے یہ اپنا چیلنج تین ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا کہ یہ پورے جو سٹار ساف گیلکسی ہیں یہ اپوزٹ آ رہے ہیں سورج کے اور سورج میں یہ داغ پیدا کریں گے اور اس کی وجہ سے پورے موسم خراب ہو جائیں گے اور ان تمام حالات کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں اس وقت زہریلی ہوایں بھی آ سکتی ہیں ہو سکتا ہے کس امام لوگ مر جائیں لوگوں میں افراد تفریح حالات ایسی ہیں جو بول دیا سب اندہ دن مان لیتے ہیں ایسا ہی کوئی البٹ اس زمانے میں کرونا بھی بولا ہوگا آلہ حضرت رضا اتحالانو اس زمانے میں جب آپ کے پاس لوگ آ کر کہنے لگے کہ حضور ایسی اسی بات ہے وہ سانتان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نجوم یہ ستارے سورج کے اپوزٹ میں آ رہے ہیں مقابل میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی روشنی وہ کھیچ لیں گے اور سورج میں داغ ہو جائے گا زہریلی ہوایں آئیں گی فلاں 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 باتیں آلہ حضرت رضا اتحالان ان علوم میں دسترس رکھتے تھے مہارت رکھتے تھے پوری کتاب لکھ ڈالی پوری کتاب لکھ میں آج ہی وہ کتاب پڑھ رہا تھا میرا سر چکرانے لگا میں نے کتاب بند کر دی اس لیے کہ یہ علم نجوم کی بات ہے آلہ حضرت اس میں شکلیں بنا بنا کر لکھ رہے ہیں اتارد اتنے سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے اتنے دقیقے کا ہوتا ہے اتنے منٹ کا ہوتا ہے زہل کی یہ شکل ہوتی ہے فلاں جگہ ہوتا ہے اتنے زمانے میں یہاں سے یہاں آتا ہے یورینس نیپچون یہ اس کی معاد مدت اتنی ہوتی ہے فلاں وقت یہاں ہوتا ہے سپٹمبر میں یہ کہاں رہتا ہے ان تمام حالات کو لکھ کر کہتے ہیں جس البرٹ نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے وہ پاگل ہے اور جائل ہے اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میں نے جو لکھی یہ ایک ساتھ جمع ہوں گی ہی نہیں اور احمد رضا کا یہ دعویٰ ہے کہ سترہ سپٹمبر کیا سترہ اٹرہ سپٹمبر کیا اس طرح کے حالات انشاءاللہ کبھی نہ آئیں گے اور دنیا نے دیکھا سپٹمبر آئے گئے نہ سورج کالہ ہوا نہ زہرے لی ہوایں گئے سائنستان دعویٰ کرتے رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے علم دین صرف یہ نہ سمجھو کہ قرآن و حدیث صرف مدرسہ مسجد کا نام ہے قرآن و حدیث علوم کا سمندر ہے جو حقیقت میں اس کا وارث ہوتا ہے اللہ دنیا بھی علوم کا بھی اسے بادشاہ بناتا ہے آلہ حضرت کی ذات میں ہم نے وہ دیکھا ہے سائنستانوں کے بھی مو بند کر دیئے داروین کے نظریہ کو غلط ثابت کیا داروین کا نظریہ تھا انسان بندر سے پیدا ہوا ہے آپ نے پڑھا ہو گئے اسکولوں میں بعد میں یہ نظریہ ختم کیا آلہ حضرت نے اس کا رد فرمایا میاں جو جس کی نسل سے ہو اپنی نسل کو بتائے مگر ہم آدمی ہیں آدم سے پیدا ہیں آدم سے پیدا ہیں ظاہر سی بات ہے سائنس کی ان تمام تیوریز کو رد کرنا اسی کے بس کا کمال ہے جو سائنس سے واقفیت رکھتا ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داروین کے نظریہ کو غلط ثابت کیا اور پھر زمین اور سورج کے معاملات جو ہیں آج بھی سائنس یہی کہتی ہے یہ اب تک اختلاف چل رہا ہے کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کر چکے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اختلاف ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوگا جو آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے یہی سائنس میں پڑھے نا میں بھی پڑھاؤں سکول میں آپ بھی پڑھے ہوں گے زمین گھومتی ہے اور زمین گھومتے گھومتے چوبیس گھنٹے کا ایک مدار ہوتا ہے اس کا اور سورج کے اطراف گھومتی ہے تو تین سو پینسٹھ دن ہوتے ایسا ہی ہے نا سائنس میں ایسا ہی ہے اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریہ کا رد کیا اور فرمایا زمین ساکین ہے سورج بھوم رہا ہے اور وہاں اپنے قرآن عظیم سے ثابت کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے اور اللہ رب العزت کی بنائیوی یہ مقدار ہے وہ غالب حکمت والے اللہ کی بنائیوئے راستے ہیں وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلْ اللہ فرماتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں رکھی ہیں اور سورج کا ڈوبنا مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا قرآن سے ثابت ہے نمرود کے سامنے عبراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا مجادلہ تھا وہ اسی بات کا تھا کہ نمرود کہتا تھا میں بھی خدا ہوں میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں موت بھی دیتا ہوں عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تُو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے دکھا روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا وہ مبوت ہو گیا قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان اصول کو لے کر اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو صرف دو آیتوں سے نہیں بلکہ اس میں اقلی اور نقلی اتنے دلائل ہیں کہ اس علم سے شغف رکھنے والا وہ جائے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب الفوض المبین درد حرکت زمین کا مطالعہ کرے اسے سمجھ میں آئے گا کچھ لوگ بھوکتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں ارے مولانا تھے وہ مولانا کو مولانا میں یعنی مدرسے میں رہنا چاہیے سائنس دانوں کی بات ہے میرے عزیز یاد رکھ دنیا کا جتنا سائنس ہے یہ گمبد خزرہ کی چھاؤں میں پلنے والے غلاموں کی آستینوں میں ہوتا ہے ہمارا عقیدہ ہے تم آج کے سائنس دان ہو اگر میں اس پر گفتگو کروں تو ایک طویل بحث ہوگی طویل بحث ہوگی میں یہ ثابت کر کے بتاؤں گا دنیا کو میڈیکل سائنس کس نے دیا ہے جاؤ تاریخ اٹھا کر یہ دکھاؤ اور الجیبرا آج جو پڑھاتے ہو کس کا ہے یہ ایجاد کیا ہوا جابر بن حیان کا الجیبرا ہے کیمیسٹری کس نے لائی تھی سب سے پہلے اس کے موجید کون ہے جاؤ ڈھونڈ کر کے لے آؤ امام رازی کی کتابیں آج بھی کیلیپورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں بچوں کے امراض کے مطالق سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ایک عالم دین کی تھی امام رازی کی تھی بو علی سینہ کے لکھی ہوئے علم طبقی کتابیں آج بھی موجود ہیں یہ وہ غلامان رسول ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ تھے اور دنیا میں انہوں نے سائنس کا میڈیکل کا حساب کا لوہہ منوا کر کے رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں آج کے زمانے میں مولوی حضرات سب چھوڑ کر مسلح پر آگئے ہیں اس کی وجہ سے تمہیں شک ہو رہا ہے انشاءاللہ امید رکھو امید رکھو اللہ رب العزت پھر سے کوئی ایسا مجدد پیدا کرے گا جو تمہیں بتائے گا کہ علم دین ہو یا جس کو تم علم دنیا کہتے ہو یہ در حقیقت محبت رسول اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو صدقے میں دیا جاتا ہے یہ آلہ حضرات خود فرماتے ہیں شروع میں مجھے منطق کی کتابوں سے شغف تھا شرح چغمینی بڑی مشہور کتاب اس زمانے کی ہم تو پڑے نہیں میاں ہم تو منطق کی کتابیں جو آج درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں امولا حسن حمداللہ تک یہاں پر ہائیسٹ سمجھا جاتا ہے شرح چغمینی یہ پہلے کتاب ہوتی تھی بڑے علماء نے پڑا آلہ حضرات فرماتے ہیں میں وہ سب کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا جب آپ کی عمر دس سال کی تھی دس سال کی گیارہ سال کی عمر شرح چغمینی یہ کتابیں پڑھنے لگے تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں آلہ حضرات خود فرماتے ہیں میرے والد نے کتابیں مجھ سے لے لی میتھمیٹکس ہو یا جو دیگر کتاب ہیں جس میں میں شغف رکھتا تھا شوق رکھتا تھا لے لی کہا بیٹا احمد رضا اپنی طاقت اپنی انرجی علم دین رسول یعنی قرآن کی تفسیر اور حدیث رسول میں خرچ کرو اللہ تعالی ان کے صدقے میں دنیا کے سارے علوم وہ ایسی ہی عطا کر دے گا آلہ حضرات فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے دوسری کتابیں دیکھی نہیں دوسری کتابیں دیکھی نہیں اور نہ دیکھنے کے بعد علم کا یہ معاملہ ہے اللہ اکبر مولانا سید سلیمان اشرف بھاگل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ عالی عزت رحمت اللہ تعالی کے شاگرد بھی ہیں مسلم یونیورسٹی علیگر میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں ان کی آئیں ایک سرزیاؤدین صاحب تھے وہ بڑے میٹس کے مائر تھے وہ باتوں باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں حساب سے آج ویسی بھی جی چوراتے ہیں سارے لوگ اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے وہ میٹس کے ہی ہوتے ہیں ہاں جن کو بہت زیادہ کالیج اور یونیورسٹی پر فقر ہے ان کے میٹس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا آؤ جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانہ دیتے ہیں کہ مولوی کا مولوی کا کتنا بسات مسلح سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو سرزیہ الدین ایک بڑے ماہر میٹس کے جاننے والے تھے انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں کچھ میٹس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خانسہ بریلی شریف میں رہتے ہیں آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں گفتگو کر لیں شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا وہ مسکرہ کر کے کہے مولانا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے میں اس کو جرمن اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے رابطہ کر چکا ہوں وہاں سے اب تک جواب نہیں آیا جرمنی سے لندن سے مولانا سلیمان اشرف صاحب جرمنی بہت دور ہے انگلینڈ بہت دور ہے بریلی قریب آلی گر سے آپ جا کر کے تو آئیں وہ کہتے ہیں میں ان کی بات پر آیا یہاں جب تشریف لائے آلہ حضرت فاظل بریلی رضا تعالیٰ نے اسر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چار پائی پر اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے اپنی اپنی حاجتیں لکھ کر آتے وہ آئے مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تعالیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائے آلہ حضرت اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا ہے حساب کا میچس کا میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آلہ حضرت نے فرمایا کہی یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت تو ہو تب ڈسکس کریں یا سر مغرب کے بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لئے ناکافی ہے آلہ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی کیا ہے مسائل آلہ حضرت نے جب دو بار فرمایا تو سرزیاؤدین کہتے ہیں یہ پروفیسر تیالیگر یونیورسٹی کے میں نے وہ اپنی ایک کلم اور کافی میں لکھ کر کے دکھانا شروع کیا کہ یہ یہ مسئلہ ہے وہ حساب کا میٹس کا ایک مشکل اور ٹف انڈا تھا آلہ حضرت نے مسکرائے اور چار جملوں میں جواب انعیت فرمایا اور لکھ کر کے فرمایا سرزیاؤدین کہتے ہیں میں وہ دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ مغرب کی ازان ہو گئی آلہ حضرت نماز کیلئے چلے بھی گئے اور میں اسی میں علچ کر کے رہ گیا مجھے جو برسوں سے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا وہ ایک مولانا کے پاس دس منٹ میں کیسے سمجھ میں آیا سرزیاؤدین کہتے ہیں واپس علیگر آ کر کہ انہوں نے داڑی شریف بھی رکھی اور سید سلیمان اشرف صاحب سے کہا مولانا اب تک میں مولویوں کو ہلکا سمجھتا تھا مگر مولانا احمد رضا خان سے ملنے کے بعد یقین ہو گیا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اللہ اس کو دینی صدقے میں تمام علوم عطا فرما دیتا ہے ایسا علم کا بہر بے کرام میں نے کسی کو نہیں دیکھا یہ ایک نہیں دو واقعات علیگر کے یونیورسٹی کے ملتے ہیں اور ایک پروفیسر صاحب نے بھی آلہ حضرت رضا اللہ تعالیٰ نو سے اسی طرح کی ڈسکس کی تھی گفتگو کی تھی آلہ حضرت رضا اللہ تعالیٰ نو میٹس میں اتنے ماہر تھے حیرت کی بات ہے جو مسئلہ وہ حل کر رہے تھے جو مسئلہ وہ حل پرما رہے تھے اس کو سکور یا عرست یا لغارزم یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے ملی ہوئی کچھ باتوں کو وہ ڈسکس کر رہے تھے اخیر میں انہوں نے سرزیعود دین نے پوچھا مولانا احمد رضا کالیج یونیورسی ٹی سے پڑا عالی حضرت نے برمایا میں نے میرے والد سے پلس مائنس ملٹیپل ڈیوائیڈ کے حساب سیکھے اس کے بعد کچھ نہیں سیکھا جو کچھ بھی آتا ہے یہ رسول اللہ کی برکت ہے یا آتائی علم ہے اسی کو کہتے ہیں علم لدنی اس کو کہتے ہیں علم لدنی جو اللہ تعالی اپنے فضل سے بندوں کو عطا کرتا ہے عزیز آنی اگرامی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ علم حضرت کا تذکرہ یہ اتنا کیوں کرتے ہیں میں کہتا ہوں زندگی برک کرتے رہو کہ تھک جاؤ کہ سنتے ہوئے میں ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤ ہوں آپ سے کسی نے پوچھا تھا پانی کن کے اقسام وغیرہ بیان کیے جاتے ہائیسٹ جو بیان کیے گئے ہیں وہ گیارہ بارہ تیرہ قسم کے پانی بیان کیے ہیں گیارہ قسم کے بارہ قسم کے بعض یونیور سٹی میں تیرہ قسم کے اس پر بھی محققین نے تحقیق کی ہے کہ اگری کلچر یونیور سٹی میں پانی کے الگ کسم کیسے بیان کی گئی لیکن امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضا تعالی سے جب سوال ہوا تو آپ نے تین سو تین قسم کے پانی بیان فرمائے ہیں اتنے پانی کے اقسام بیان کی جس علم پر خلم اٹھائے ہیں اس کا حق ادا کر دیا ہے آپ کا کعبہ کے لئے تشریف لے گئے تھے آپ کے بڑے صاحب زاد مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ بھی آپ کے ساتھ تھے حج کی حاضری کے وقت اس وقت وہاں پر ظاہر سی بات میں 1906 کی بات کر رہا ہوں وہابیت کا غلغلہ نہیں تھا اہل سنت و جماعت ترکیوں کی خلافت تھی سنی آشقان رسول مکہ میں بھی تھے مدینہ میں بھی تھے علماء حرمین تیبین تھے جیسی علماء کو معلوم ہندوستان سے ایک جوان عالم دین ہیں وہ آئے ہیں اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا اس وقت وہابیوں کے شروع شروع کے فتنے نکلے تھے مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین سید اسماعیل مکی رحمت اللہ وہاں پر موجود بڑے بڑے مشایخ ہیں جب مولان سید اسماعیل مکی رحمت اللہ کو خبر ہوئی تو ایک دن مکہ مکرمہ میں توافق خان کعبہ کے بعد آپ مکتبت الحرم مسجد حرم میں جو مکتبہ تھا کتابیں رکھی جاتی تھی وہاں جا رہے یہ پیچھے سے آئے انہوں نے دیکھا اعلیٰ عزت اللہ کو دیکھا اور اس کے بعد ملاقات گفتگو مکتبے میں جب گئے تو وہاں چار علماء اور بیٹھے تھے سب کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے اعلیٰ عزت سے ان لوگوں نے عربی میں سوال کیا کہ شریف مکہ گورنر جو مکہ کے گورنر ہیں ان کا ذہن خریدنے کے لئے کچھ وہابی علماء علم غیب پر سوالات کر رہے ہیں میں رہے پاس پانچ سوال آئے ہیں آپ دیکھ لیں چٹی لی اعلیٰ عزت نے اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب لکھ دیتا ہوں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں ان علماء نے کہا ہم کو اتنا جلدی نہیں چاہیے اتنا مفصل چاہیے اتنا تفصیلی چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی جواب نہ دے سکے مکتبت الحرب مکہ میں اس وقت موجود تھے اور انہوں نے ٹائم صرف دو دن کا رکھا تھا اسی دن عالی عزت کو بخار آیا دوسرے دن سخت بخار اور اس وقت صبح کے وقت شاید غالباً آٹھ بجے یا سات بجے حرم مکہ میں آپ بیٹھے تھے علماء موجود ہیں بڑے بڑے وہاں پر مفتی حنفیہ بھی تھے مفتی شافیہ بھی تھے مفتی مالکیہ بھی تھے یہ چاروں مذائب کے مفتی وہاں پر ہوتے تھے ہر زمانے میں رہے ہیں یہ بڑے بڑے ابقری شخصیات وہاں تھے عزت رحمت اللہ بخار کے حالت میں لکھانا شروع فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے علم غیب پر دلائل لکھانا شروع کرتے ہیں قرآن کی آیتیں پہلے لکھائیں احادیث رسول جمع کیا اقوال صلف و صالحین جمع کیا صحابہ و طابعین کے متعلق منصوب باتیں لکھائیں یہاں تک کہ وہ کتاب تقریبا دو سو صفحات پر مشتمل ہو گئی جس میں دلائل کا امبار ہے ستر سے زیادہ دلیلیں آپ کی طرف خود سے دی گئی ہیں قرآن آیات اپنی جگہ پر احادیث رسول اپنی جگہ پر اقوال صلف و صالحین سب اپنی جگہ پر آٹھ گھنٹے مسلسل لکھاتے رہے آٹھ گھنٹے میں پوری کتاب تیار ہوئی جس کا نام رکھا یہ مصر سے بھی شایع ہوئی ہے جس کو نام کی تبدیلی کے ساتھ وہاں کے ایک بڑے مشہور عالم وہاں کے ایک استاد نے شایع کیا رفع ریب امنا نال مصطفی من الغیب یہ کتاب ایسی حلچل مچا دی مکہ میں آٹھ گھنٹے میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں تقریباً دو سو دلائل موجود ہیں ستر سے زیادہ اقوال موجود ہیں یہ تمام دلائل لکھنے کے بعد آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی اس میں تفسیر کے حوالے جاتے ہیں ریفرنس سب ہیں ایسا نہیں کہ مو سے بولتے چلے گئے تفسیر کے اور اصول حدیث کے ریفرنس ہیں فلاں حدیث کی کتاب میں یہ عبارت ہے فلاں تفسیر لکھا کر پیش کیا اخیر میں فرماتے ہیں فقیر بیمار ہے بخار زدہ ہے علالت میں ہے اور سفر کے حالت میں ہے ساتھ اپنے کتابیں نہیں رکھتا میری بسات کے مطابق جو کچھ ذہن میں حاضر ہوا وہ پیش کر دیا باقی سب اللہ رب العزت جس سے چاہے دین کا کام لے عزیز آن گرامی یہ کتاب جب گورنر مکہ شریف مکہ کے پاس سنائی گئی پوری رات بھر بیٹھ کر کے وہ شریف مکہ کتاب سنتے رہے دوسری رات آئی پوری کتاب سنی یہاں تک علماء مکہ علماء مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور آلہ حضرت سے دست بستہ مائے حرمین کو اپنی اجازت عطا فرمائی لوگ حرم کے علماء سے اپنی اجازت لینے آتے تھے اور حرمین کے علماء نے آلہ حضرت سے اپنی اجازت لینے میں فخر محسوس فرمایا وہاں کے مرجع العلماء تھے ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں جب آلہ حضرت پہنچے بڑا عدب کرتے تھے مکہ اور مدینے کے علماء کا آلہ حضرت نے ان کے زانوں کو چھوما وہ ستر سال سے زیادہ کی عمر کے تھے انہوں نے برجستہ کہا اے ہندی عالم احمد رضا حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے نالین کو چھوم حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے قدموں کو چوم آلہ عزت رضا تعالیٰ کو یہ جو مقام دیا علماء حرمین نے صرف اس لئے کہ جب اس نوجوان عالم دین نے میرے مصطفیٰ کی شان میں اگر کسی نے غیب کے علم پر سوال کیا تو قلم سے ایسا جہاد کیا ہے دانت کھٹے ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتی ہے آلہ عزت رضا تعالیٰ کا یہ کمال تھا جس علم میں آپ نے خلم اٹھایا اس کا حق ادا کیا ہے اور یہ دولت المکیہ بالمادت الغیبی میں سمجھتا آلہ عزت کی کرامتوں میں سے کرامت پڑھے لکھے لوگ سمجھیں جائل تو کہ اتنی ساری باتیں لکھنے والا وہ بھی بغیر سامنے کتاب کے موجود ہوئے آخر اتنے سارے ریفرنس کہاں سے دے گا میں اگر آپ ابھی مجھ سے کہیں کہ فلان فلان چیزوں کا حوالہ دو مجھے کتاب اٹھانی پڑے گی میں بھولوں گا دیکھ کر کے صفحہ نمبر نہیں آتا تھا ایک صفحہ کا بھی فرق نہیں آتا تھا امام اہل سنت فاضل بریل رحمت اللہ تعالی جو سب سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں وہ رد پر ہیں اس کی وجہ بھی کیونکہ وہ مجدد اس زمانے کے تھے انہوں نے نیچریت کا رد کیا وحابیت کا رد کیا ندویت کا رد کیا غیر مقلدیت کا رد کیا قادیانیت کا رد کیا رافضیت کا رد کیا یہ وہ سب فرقے تھے جو اس وقت اپنے جراسیم پھیلا رہتے اہل سنت و جماعت میں احمد رضا خان فاضل بریل رحمت اللہ تعالی نے ان سب کے رد کے ساتھ ایک حسین چہرہ اسلام کا پیش کیا میرے عزیز کیا آپ اس بات پر فخر نہیں کرتے کہ اوروں نے کہا ہوگا محمد عربی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں اوروں نے اگر لکھا ہوگا وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوتے ہیں بلکہ امتی عمل کرتے کرتے رسول تک بھی پہنچ سکتا ہے اوروں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا مگر مجھے اس بات پر وقر ہے امام عشق و محبت نے ہمیں جو ہمارے نبی کی عظمت جو بتائی ہے وہ اس شان سے بتائی ہے کہا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے اے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے عظمت رسالت ہمیں عالی حضرت نے اس طرح سے بتائی ہے لوگوں نے اگر اوچھے حملے کیے ہیں تو میرے عزیز ہو علم غیب کی بات کہتے ہو عالی حضرت نے تو سنیوں کا یعقیدہ تم پہ کروڑوں درو سر عرش پر تیری نظر دل فرش پر تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر ملکوت و ملک میں نہیں کوئش ہے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں یا رسول اللہ کون سے ایسی چیز ہے جو آپ سے چھپی ہوئی ہے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش ہیں اب یہاں سے ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے بریلویوں کا عقیدہ ہے بریلوی پیدا ہوئے انیس سو اکیس کے بعد یہ ذہن میں ڈالی جاتی ہے تم سب نئے ہو میرے عزیز ہو بریلی شہر کو نسبت ہو گئی آلہ حضرت سے اور ہم وہاں سے کہلائے جانے لگے ورنہ آلہ حضرت نے دین اور ایمان جو ہمارے سامنے پہنچایا ہے وہی دین اور ایمان جو صدیق اکبر کا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چاند دیتے تھے آلہ حضرت نے وہی دین اور وہی تسلوب ہمیں دکھایا جو کوئی نئی بات نہیں آؤ میں چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دوں مسلک کے آلہ حضرت پر کچھ لوگوں کو سوال لیں کہتے ہیں نیا مسلک کہاں سے آیا ہے تم خود نئے ہو میرے بھائی تجھے معلوم نہیں مسلک جو ہے راستے کا نام ہے راستے کو کہتے ہیں یہ نیا نہیں دین اسلام ہی ہے ہر زمانے میں کسی شخصیت سے منصوب ہوتا ہے ہر زمانے میں دین اسلام کو کسی شخص سے منصوب کر کے پہچانا جاتا ہے لیکن دین وہی ہے آج اگر آلہ حضرت رحمت اللہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں مسلک غوث آزم بھی کہو مسلک غریب نواز بھی کہو مسلک امام آزم ابو حنیفہ بھی کہو مسلک مخدوم سمنہ بھی کہو مسلک مخدومان مارارہ بھی کہو جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے آلہ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں نیا دین نہیں چند مثالیں اگر میں آپ کو پیش کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے مطالق یہ بریلیویوں کا حقیدہ بریلیویوں کا کہ حضور کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں حضور کو کہتے ہیں یہی دعفع البلا ہیں شافع دور کرنے والے آلہ حضرت نے ورمایا ہے تو جلن ہو گئی شروع ہو گئی آؤ میں صحابہ کی زندگی میں تمہیں بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے گونگے بچے کو لے جس کی زبان نہیں تھی بولتا نہیں تھا آٹھ کے پاس کیوں آئی اور رسول کے پاس کیوں آئی کیا تم اس صحابیہ کو بھی برلوی بولو گے میرے عزیز انصاف کرو زبان نہیں تھی لے کر کیا آئی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم تو بانی اسلام ہیں شاعر اسلام ہیں آپ منع کر دیتے اے خاتون تم میرے پاس کیوں آئی جا زبان اللہ دیتا ہے زبان قوت گویائی بولنے کی طاقت اللہ کی جین ہے جا اس کے پاس حضور تو کہتے حضور نے بھی نہیں فرمایا خاتون آئی بچے کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 نے پوچھا کیا بات ہے کہا گونگا ہے بولتا نہیں آپ ایسا کچھ فرما دیں ایسا کچھ علاج دے دیں کہ یہ لگ جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 کیا میں ڈاکٹر ہوں میں طبیب ہوں میں کوئی خدا ہوں ماذا اللہ حضور نے کچھ نہیں فرما بلکہ سامنے اس بچے کو کیا کہا اس بچے کو سامنے لاؤ گونگا بچہ پیدائش زبان اور وہ بچہ پھر سر سر بولنا شروع کیا وہ صحابیہ خوش ہو کر اپنے گھر لے گئی مجھے بتاؤ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے یہی تو بریلی کے امام نے کہا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی علیہ حضرت نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ نیا عقیدہ نہیں میرے عزیز صحابہ بھی یہی کہتے تھے ہمارے بچوں کی لقنت ہو تو حضور کے پاس لے جاتے تھے اتنا ہی نہیں ایک صحابی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی درد ہوا حضور کے پاس آئے اللہ کے نبی نے کہا اس کو شہد حضور نے فرما اس قی ہی آس لآ جاؤ پھر شہد چٹاؤ اس کو دوسرے دن پھر شہد چٹائے اب کی بار تو ایسا ہو گیا کہ پورا بستر خراب تکلیف اتنی ہو گئی کہ جلاب پر جلاب لیکن وہ صحابی کی حمد دیکھیں یہی عقیدہ تو امام اہل سنت کا تھا یہی عقیدہ امام اہل سنت کا تھا وہ صحابی تیسرے دن آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دن سے آپ شہد چٹانے کے لئے کہہ رہے ہیں جب شہد چٹاتے ہیں تو زیادہ ہو جاتی بیماری دست جلاب زیادہ ہو جاتے کیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا آج کے دن پھر شہد چٹا اس لئے کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے تیسرے دن وہ پھر گئے شہد چٹایا اس کے بعد سارا دست بند جلاب بند اور پیٹ کا مرض بھی ہمیشہ کیلئے ختم ہو گیا اعلا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سلام میں لکھا مشہور زمانہ سلام شافی و نافی ہو تم وافی و کافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود کیا نیا مسلک ہے صحابہ کا ہی تو مسلک ہے صحابہ ہی کا تو مسلک ہے اعلا جو بیان کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی وہ آئے حضور اکرم کی بارگاہ کہا کہ مجھے بڑی دکت ہوتی گھر سے آنے جانے میں مسجد کو آنے جانے میں آپ آنکھوں کے لئے دعا فرما دیں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ آنکھیں دینا اللہ کا کام میرے پاس کہاں کیوں آگیا صحابہ کوئی معلوم تھا دیتا اللہ ہی ہے دروازہ رسول کا ہوتا ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں حضور نے فرمایا ہے اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں آلہ حضرت نے فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے بہرحال میں ان کی بات کو نقل کیا خیر آلہ حضرت رحمت اللہ نے کوئی نیا مسئلک اگر دیا ہے تو مجھے بتاؤ کون سی نئی بات ہے جو صحابہ اکرام نے اپنے زمانے پاک میں حضور نہیں کیا جاؤ مسجد میں دو رکعت نماز ادا کر اور میرے وسیلے سے دعا کر میرے وسیلے سے دعا کر انہ نے دعا کی وہ نماز سے باہر آنے کو تھے کہ ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی آنکھیں ملی زبان ملی پیٹ کا درد غائر عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے پیر میں سوجن آگئی پیر موٹا ہو گیا پھنسی ہوئی تھی یا کچھ سوجن آگئی درد بہت زیادہ تھا انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا کہ بہت درد ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ علاج میں بتاؤ صحابی نے جھٹ سے کہا یا محمد آ و محمد آ بخاری شریف میں یہ یہ حدیث موجود ہے جیسے ہی انہوں نے فرمایا اور پیر جھٹ کا صحابی کہتے ہیں میرے پیر سے سوجن غائب ہو چکی تھی میرے پیر میں درد نہیں تھا نام محمد میں اتنی تاثیر ہے تو میرے آقا کے علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی تازیم و تکریم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں لکھا اس میں سے کوئی نئی بات نہیں بلکہ ساری وہی باتیں ہیں جو صحابہ حضور کے لئے کیا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حد درجہ تعظیم و تکریم کرتے تھے رسول کریم کی عشق و محبت میں اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی کسی اور کا تذکرہ کرتا تو آپ اسے روک دیتے اور کہتے میاں اتنی دیر میرے نبی کی بات تو کرو حضور کی شان میں کچھ باتیں کرو لوگ آتے تو سب کو حدیث رسول پہلے سنا کسی صاحب نے آ کر کہ آپ کو گلاب کا توفہ پیش کیا کہا لیجئے بڑا اچھا گلاب تھا آپ کیلئے توفہ میں لے آیا آلہ حضرت نے گلاب لیا دنیاوی چیزوں پر جو دل دے بیٹھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہوتا بلکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کا چلوا دیکھتا گلاب لیا اور کہا یہ تو گلاب صبح شام کا ہے صبح کلہ شام میں مرجھا گیا اور اس کے بعد میں اس گلاب سے محبت کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین و حسن پھول پورے پھول پر نات لکھ دی کسی نے پھول خالی پیش کیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پھول پر پوری نات لکھ دی یہ اعلیٰ عزت امام اہل سنت فاضل بنیلی رحمت اللہ تعالی علی کے عشق رسالت کا معاملہ تھا اور ان کے نات دیوان ہدائی کے بخشش کو آپ کبھی پڑھ کر دیکھ لو آج بھی حالات ایسے میرے عزیز ہو بہت سارے اشعار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن جھومنے لگتے وہ امام کلام ہے اور کلام امام ہیں ان کے ہر نات کو یہ مقام حاصل ہے سرکار عدو عالم کی بارگاہ میں جب ڈھوپ کر مدہ سرائی کرتے تھے آپ کے نات کے مطالقی ایک بات میں پڑھ رہا تھا آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رزا خان رحمت مرزا غالب اقبال کے تکر کے داغ دہلوی وہ استاد تھے حسن رزا بریلوی کے حسن رزا بریلوی جب کوئی نات لکھتے کوئی اشعار لکھتے تو چیک کرانے کے لئے داغ دہلوی کے پاس بیشتے تھے آپ اپنے صاحب زادے حسن رزا خان صاحب کو کون آلہ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رزا خان صاحب اپنے بیٹے حسن رزا صاحب کو اپنے کچھ اشعار لکھ کر کے بھیج رہتے دلی وہ آلہ حضرت کے پاس آئے آلہ حضرت نے کہا داغ دہلوی صاحب کے پاس باجان نے کچھ اشعار لکھے ہیں وہ پیش کرنے جا گنچے کھلا دیئے جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ان کے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں یہ پوری ناعت لکھ رہے تھے اور جلد بازی میں تھے پوری ناعت لکھا اپنا مکتہ جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے وہ نہیں لکھا پوری ناعت لکھ کر کے اپنے بھتیجے کے ساتھ نے اس میں اپنا تخلص آخری شعر نہیں لکھا لہذا جاؤ بھتیجے میری طرح سے آخری شعر ان کو پیش کر دینا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہیں سکھے بٹھا دیئے ہیں امام الشورہ شاعروں کا امام تھا اس نے کہا جس سمت آگئے ہیں سکھے بٹھا دیئے ہیں تمہارا کیا کہنا آلہ حضرت فاضل بریلوی کا اپنے زمانے کے شورہ بھی تمہارا عدب کرتے ہیں سائنس دان بھی تمہارا عدب کرتے ہیں اور اپنے زمانے کے پروفیسر یونیور سٹیز میں پڑھانے والے تمہارا عدب کرتے ہیں محدث سورتی اب آلہ حضرت کے ہم اثر ہیں شاگرد نہیں ہم زمانہ ہیں محدث سورتی صاحب مولانا فضل گنج مراد آباد رحمت اللہ کے مرید تھے ان کے مرید تھے آلہ حضرت کے پیر خانے سے بیعت بھی نہیں تھے ایک نہیں کہ دونوں ایک جگہ سے مرید ہیں پڑھے بھی ایک ساتھ نہیں تھے لیکن محدث سورتی علم حدیث کے بڑے عالم آلہ حضرت کا بار بار تذکرہ محدث آزم ان کچھوچا شریف یہ ان کے شاگرد ہیں وہ خود بیان فرماتے ہیں محدث آزم رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محدث سورتی سے پوچھا کہ محدث سورتی سے کہ آپ سورتی رحمت اللہ ان کا نام کہا کہ آپ اپنے پیرو مرشید کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے اپنے استاد جنہوں نے منطق پڑھایا ان کا تذکرہ نہیں کرتے بار بار مولانا احمد رضا مولانا احمد رضا مولانا احمد رضا ہر محفل میں آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں وجہ کیا جو حقیقی عالم دین ہوتا ہے وہ سچے عالم دین کی تازیم و تقریم بھی کرتا ہے محدث سورتی رحمت اللہ نے فرمایا بیٹا اے میرے شاگر آپ نے سوال کیا سنو مجھے اپنے پیرو مرشید سے بیعت تو حاصل ہے میرے استاد وں علیمات سے ملی ہے عزمت رسالت ہوتی کیا ہے میں مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے یقین کیس بات کا نام ہے یہ میں مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے عالی عزت رضی اللہ تعالی نے کا توقل بھی اتنا تھا یقین بھی اس درجے کا تھا جو فرما دیا حضور صلی اللہ عزت رضی اللہ تعالی نے جو لکھا ہے اس میں ایک شیر ہے جو آپ نے لکھا تھا اس کی تاریخ مجھے پتہ نہیں لیکن آپ سفر حج پر جب کشتی میں چھے جہاز کا سفر تھا سمندر کا سفر اچانک بیچ سمندر میں ایک بار ایسے توفانی ہوائیں آئیں کہ کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے بچنے کی کوئی امید نہیں لوگ اپنے کفن اٹھا لو اپنی تیاریاں کر لو شور غلغلہ مچ گیا تھا حضرت سکون سے بیٹھے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے لکھ رہے تھے آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ساتھ پوچھا کہ احمد رضا اعلان سنے کہا سنا کہا جہاز ڈوبنے والا ہے کہا نہیں ڈوبنے والا ہے لوگ مرنے والے ہیں کہا نہیں دوگوں کی بات تو نہیں لیکن میں تو محفوظ رہوں گا کہا اتنے یقین کے ساتھ کہا ہاں اممہ جب میں جہاز میں بیٹھا تھا حضور اکرم کی حدیث ہے پانی کے سفر پر جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ مجرح و مرسا اِن ربی لغفور رحی جو یہ دعا پڑھ لے وہ دوبنے سے اور غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے گا میں نے دعا تلاوت کر لی اب میرا یہ یقین کامل ہے ہزار طوفان آئیں طوفان جھوٹے ہو سکتے ہیں رسول اللہ کا قول نہیں جھوٹا ہوگا میں محفوظ رہوں گا اور آپ نے فرمایا تھا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانی کشتی تمہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے یہ یقین ہے یہ یقین ہے عزیزان اگرامی یہ توقل ہے فاضل بریل رحمت اللہ علی کی ذات سے اور ایک دو بار کی بات نہیں کئی مرتبہ ایک علم نجوم کے مائر مولوی صاحب آپ کے پاس آئے انہوں نے بھی ایسے علم نجوم کس کو کہتے ہیں آسٹرولوجی آسٹرولوجی میں نے تھوڑی سی پڑی ان سے بھی میں کہتا ہوں توبہ کر لو باز آ جاؤ یہ جو راشی دیکھتے ہیں صبح صبح اٹھ کر سٹار کیا ہے آج ہمارا تمہیں کیا ملوم سٹار کیا ہے یہ جوتش تمہیں بیوکوب بناتے ہیں یہ من گھڑت قصے تمہیں سناتے ہیں اور یہ جو تمہیں بتاتے ہیں آج تمہارے ساتھ ایسا ہوگا تم آج لال کپڑا نہیں پہنا تم پہلے ایسی چپل نہیں پہنا یہ سب آسٹرولوجی لوگوں کے دماغوں سے کھیل تھے ہیں یہ کیا ہے یہ علم کیا ہے اس کی ایک ہی ڈیفینیشن مجھے معلوم ہے اٹکل پچھو کا نام ہے تیر مارنا ہے لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو کیا جاتا ہے انویسٹمنٹ آپ نجومے کے پاس ہاتھ دکھا رہے ہیں لکیریں دیکھ کر بتا میرا بھویشی کیسا ہوگا اے نادان پہلے اس کا تو دیکھ وہ کہاں بیٹھا ہے جس کے پاس تو دکھانے جا رہا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے حیرت کی بات ہے ہاتھ دکھانے جا رہے اس کے پاس جو خود پھٹی چرے اور وہ بھی بولتا ہے اور توتے سے بلواتا ہے چٹی نکال کر یہ کیا خرافات ہے کم سے کم میں سمجھتا ہوں قرآن پر یقین رکھنے والا کسی جوتیش کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم نے فرما من جو کسی جوتیش کاہن کے پاس گیا اس نے محمد کا انکار کر دیا ہم میں سے کون ہے جو اس طرح کی جرت کرے گا جسارت کرے گا ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے جو کچھ بھی ہوگا مرضی مولا سے ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا اور جوتیش وں اور یہی پر یہاں پر میں اصلاح کر دوں یہ نجومی آسٹرولوجی آرکیولوجی زمین کے معاملات جاننے وہ انجن ہے ہمارے پاس بنجن ہے فلا فلا چیزیں ہیں منجن ہے کیا ہے جس کو دیکھ کر کہ زمین میں خزانہ کہا ہم بتا دیں گے کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں تمہارے گھر میں بہت پرانا خزانہ ہے اس پر چار جنات ہیں میں ہٹا دوں گا نکال لوں گا ایسے بہت سارے اور ان کی باتوں پر بے کوف ہو جاتے ہیں ہم نے ایسے بھی دیکھیں جو راتوں میں بیٹھ کر کلم کاپی لے کر حساب کر رہے ہیں ایک گھڑے میں کتنا سونہ ہوگا اتنا سونہ ہے تو میں دو بیلڈنگیں یہاں بناوں گا دو بیلڈنگیں یہاں مارکٹ میں ایک دکان تم رات بر شیخ چلی کی طرح ابھی سے حساب میں لگ گئے وہ آسٹرولوجی ہو یا آرکیالوجی ہو جو نجومی ہو جوتی شو تم کو بتا دیا ایسے بہت سارے کھدائیاں کروائے اور لوگوں کی کبریں کھدائی کچھ نہیں ملا ایسے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں آپ کب صدر ہوگی ان تمام باتوں پر یقین نہ رکھو اگر خزانے نکالنے کا اتنا ہی اس کو علم ہوتا مہارت ہوتی تو وہ بیچارہ جھولا چھاپ تمہارے پاس نہیں آتا وہ خود خزانے نکال کر بادشاہ بن چکا ہوتا وہ تم سے بیس پچیس ہزار لے خزانہ کھود کر دینے آرہا ہے بے اکوپ ہی نہیں ہے خیر نوجومی جو ہوتے ہیں بے اکوپ بناتے ہیں اور ستاروں کا علم اس کو کہتے ہیں سٹار اس کو دیکھ کر کچھ چیزیں معلوم کی جاتی تھی وہ ایک علم ہے پہلے زمانے میں بھی رہ کبھی کبھار لگ جاتا ہے تیر موسم کا حال بتانے والے بھی آسٹرالوجی ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا ٹی وی میں بتانے کے لئے آتے ہیں آمدہ آباد میں بارش بہت ہوگی یہ جب بتاتے تب ہوتی نہیں اور جب کبھی نہیں بتاتے جھمہ جھم ہوتی ہے کبھی کبھار لگ بھی جاتا ہے کبھی کبھار تیر لگتا ہے آلہ حضرت فاضل بری رمت اللہ کے پاس ایک ایسی آئے صاحب انہوں نے علم نجوم کو پڑا تھا آلہ حضرت بیٹھے تھے بطور مزاہ آپ نے کہا صاحب آپ کو علم نجوم پر بڑے مہارت ہے ذرا ستارے نکال کر دیکھیں کہ اس مہینے میں برسات آئے گی بارش ہوگی وہ لیے کلم کاپی اور سٹار کو نکالنا شروع کیا یہ مہینہ چل رہا ہے یہ تارہ یہ یہ شنی بیٹھا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا اس مہینے تو بارش کا امکان نہیں آئے کوئی بارش نہیں ہونی رکھو تمہاری بات ستاروں پر تمہیں اتنا یقین ہے میں کہتا ہوں اگر آنا ہوا تو آ بھی سکتی تم ستاروں کے علم پر کہہ رہا میرا علم ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہوتا ہے جو میں لگاتا ہوں حساب بالکل صحیح نکلتا ہے بالکل صحیح کا علم برسوں سے جانتا ہوں پر فیکٹ ہے آپ اٹھے دیوار پر گھڑی لگی تھی پوچھا ٹائم کتنا ہو رہا ہے کھا بارہ بجھ رہے ہیں کھا دو بجھ میں کتنا ٹائم ہے کھا دو گھنٹے دو گھنٹے سے پہلے دو نہیں بجھیں گے دو گھنٹے سے پہلے دو نہیں بجھیں گے بجھتے ہی کیا دو گھنٹے سے پہلے دو نہیں بجھتے انہوں نے کہا کیا مزا اور شاید ان کے بھی بارہ بچ چکے ہوں آلہ عزت رحمت اللہ سے انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو کوئی بات ہوئی آپ نے کھاٹے ادھر ادھر کی ایسے تو کوئی بجھا دے گا آلہ عزت رحمت اللہ نے فرما یہ گھڑی جو گھوم رہی اپنی رفتار سے تمہارا تیشدہ علم تو یہی کہتا ہے ایک بجنے کے لئے ایک گھنٹہ دو بجنے کے لئے دو گھنٹے لیکن خالق ستارہ خالق سیارگان اللہ رب العزت جن ستاروں کو پیدا کیا ہے وہ چاہے تو یہ ایک مہینے سے پہلے سارے ستاروں کو ادھر سے ادھر کر اور بارش کے جو امکانات کی بات آپ کر رہے ہوں اللہ اگر چاہے ایک پورے مہینے کی بات کر رہے یا میں کہتا ہوں اگر اللہ چاہے تو اسی ہفتے میں ہوگی اگر مولا چاہے تو اسی دن میں ہوگی اور اللہ چاہے تو ابھی ہوگی وہ مولوی سا کہتے ہیں آلہ حضرت کا جلال میں نے دیکھا اور محفل سے باہر اٹھا تو دیکھا بریلی میں عبر چھایا ہوا ہے تھوڑی دیر میں بارش بھی شروع ہوگی جھما جھم بارش تھی وہ کہتے ہیں میرے نجومی علم کے اعتبار سے تو کوئی قائدہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا پورے مہینے میں بارش کے امکانات نہیں تھے ایک عالم ربانی نے سمجھایا علم اور ہوتا ہے اللہ کی قدرت اور ہوتی ہے وہ اگر چاہے تو نیست سے ہست کر دیتا ہے یا اس کی شان ہے چاہے تو وہ سورج کو چلنے سے روک دے چاہے تو وہ دوبے سورج کو پھیر دے اس کے نگرامی قدرت کے یہ عجائبات کو اللہ حضرت نے اپنے علم سے سمجھایا ہے یہ میں نہیں کہتا کہ اللہ حضرت نے بارش برسائی باز کوئی بے کوئی کہہ دے گا یہ وہاں تک پہنچا دی نہیں اللہ اپنے بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی لاج رکھتا ہے اور بھی علم بھی ہے اور بزرگوں کو یہ چیز کرامت کے طور پر حاصل ہے فرماتے ہیں ایک بار میں صبح تاخیر سے اٹھا دس منٹ باقی رہ گئے تھے سورج نکل اور غسل کی حاجت تھی سوچ رہتے کیا کروں نماز کے لئے دس منٹ باقی ہیں غسل کی حاجت ہے گھڑی نکالی اور رکھا اور اندر گئے فرماتے ہیں میں یہ بھول گیا کہ دس منٹ باقی ہیں آرام سے تین تین مرتبہ کل کیا تین بار ہاتھ دھویا سنت طریقے سے غسل کیا پورے آرام سے پوچھ کر کے میں باہر نکلا گھڑی پر دیکھا تو مجھے ڈر ہوگی اللہ عزت فرماتے ہیں گھڑی اٹھا کر دیکھا تو جو دس منٹ باقی تھے وہ نو منٹ اب باقی تھے میں نے سوچا گھڑی رکی تو نہیں گھڑی بن تو نہیں بار آ کر جس گھڑی سے بھی ملا کر دیکھا تو ٹائم وہ ہی چل رہا تھا فرماتے ہیں یہ اللہ علیہ السلام کہ بستر بھی رہا گرم زنجیر بھی ہلتی رہی تارش گئے پھر آئے محمد وقت کو اللہ چاہے تو گھیر لیتا ہے روک لیتا ہے عزیزہ نگرہ میں وقال علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ 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 بہت ساری چیزوں کو میں نے عرض کیا اور بطور برکت چند کرامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیہ کو نبیوں کا پرتو بنا کر اس امت میں بھیجا ہے یقینا وہ کسی نبی کا عقص ہوتے ہیں ان کی موجزات تھے اور اولیہ کے کرامات ہوتے ہیں ایک بار عزیز رحمت اللہ تعالیٰ ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ کئی کرامات ہیں بہت سارے جیسے ایک صاحب ہیں لاہور کے رہنے والے خود فرماتے ہیں 1920 میں ان کی پیدائیش ہوئی جس ساتھ ایک سال تھا عالی حضرت کی وفات ہو وہ ایک سال کے بچے تھے نیمونیا ہو گیا تھا پیپڑے رکھ چکے تھے سانس بند ہو گئی تھی اور ماں باپ سارے لوگوں نے دیکھا اور ایک کپڑے میں باندھ کر ان کو پلم پر رکھ دیا گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا بچے کا انتقال ہو گیا تو ایک سال کا بچہ سانس رک گئی بند ہو گئی نیمونیا کی شدت سے وہ حملہ آور ہوئی بیماری آلہ عزت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ پڑوس تھے ان کے رشتے دار جب آلہ عزت کو یہ بات کہی گئی تو آپ کو بھی غم ہوا چھوٹا بچہ تھا بھی پیدا ہوا آلہ عزت رحمت اللہ تعالیٰ نے کچھ نقش لکھے اور کہا کہ اس کی دھونی دیں اور اس بچے کی ناک میں سنگھا ہیں کہتے ہیں وہ لے کر آئے وہ بڑے معتقد تھے گھر آئے اس کی دھونی دینے لگے اور ادھر غسل اور جنازے کی تیاریاں بھی چل رہی تھی لوگ رو بھی رہے تھے یہ جب دھونی دی گئی تو اسی لپٹے ہوئے کپڑے میں بچہ جو ہے چیخنے چلانے لگا اور پھر سے اس کی جان میں جان آئی جسم میں جان آئی انہوں نے خود اپنی یہ بات بیان کی یہ کرامت تھی کہ اللہ نے مجھے ایک اور زندگی عطا فرمائے اس کی سانسیں رک چکی تھی ہوتا ہے اس طرح کی بہت سارے معاملات کتابوں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے نائب ہیں وارث ہیں علماء امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء تو علیہ حضرت سے انہوں نے سوال کی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آپ کے علماء عیسی علیہ سلام اور کئی انبیاء ایسے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے کیا آپ بھی جانتے ہیں اس امت کا کوئی علم ہے مجھے بتائیں اگر امت مصطفیٰ کے علماء وارثین انبیاء ہیں تو ویسی کوئی چیز آپ کے عمت میں کوئی علم جانتا ہے اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا اس وقت دور درخت پر دو چڑیا بیٹھی ہوئی تھی دو چڑیا بیٹھی ہوئی تھی وہ توتے تھے یا کبوتر تھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فرمائے آپ نے سوال کر دیا ہے اللہ تبار رکھ تعالی امت مصطفی کا بھرم رکھے گا میں بتاتا ہوں وہ درخت پر دونوں چڑیا کیا بات کر رہی ہیں وہ دونوں کیا بات کر رہی میں بتاتا ہوں آگے جو بیٹھی وہ کہہ رہی ہے سورج ڈوبنے والا ہے اندھیرہ ہو رہا ہے جلدی چل دوسری کہہ رہی ہے نہیں کل تمہیں معلوم ہے میں ایک گڑے میں گر گئی تھی میرے پاؤں میں کانٹا چھبا ہوا ہے کانٹے کی چھبن کا درد ایسا ہے کہ میں تیز نہیں اڑ سکتی تو تھوڑا آئیستہ اڑ میں تیز اڑوں گی دونوں برابر ہو کر کے چلیں گے آل حضرت فرماتے وہ دونوں یہ باتیں کر رہی ہیں میاں آئیستہ کوئی بھی بول سکتا ہے کوئی بھی بات کر رہی تھی وہ انگریز تھے اس نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم کہا ہاں معلوم ہے وہ جو بات کر رہی ہیں کیسے پتا چلے گا جاؤ تم بندوق ماری یا تیر مارا جو بھی مارا چڑیا زمین پر آ کر گر گئی جا کر اٹھا کر دیکھا پیچھے والی چڑیا کے پیر میں کاٹا چوبا ہوا تھا اور پیر سوجن میں تھا اسی وقت وہ انگریز مسلمان ہو گئے مجھے بتاؤ جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کے درخت پر بیٹی ہوئی چڑیا کے پیر میں کاٹا چوبا ہوا ہے پیر سوجن میں ہے تو جب یہ وہ جانتے ہیں تو ظاہر سی بات وہ کیا کہہ رہی تھی یہ بھی جانتے ہوں گے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے رب تبارک تعالی انبیاء اکرام علیہ مسلم کے صدق اولیاء کو کرامتوں سے نواز ساہر وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں جانوروں کی بولیاں یہ اور بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سید اسماعیل مکی رحمت اللہ تعالی جو مکہ مکرمہ کے بڑے پائے کے بزرگ عالم دین خود فرماتے ہیں حرم پاک میں کبوتر بہت سارے آج بھی اس وقت بھی تھے ایک دیوار تھی وہاں پر مکتبہ جو مسجد حرم کا ہے اس پر کبوتر بیٹھتے تھے جو وہاں آ کر کے نیچے بیٹھتا اس پر کچرے گراتے تھے جو بھی بیٹھتا تھا کچرے گراتے رہتے تھے جتنی دیر بیٹھتا تھا وہ کچھ نہ کچھ اس پر گراتے رہتے تھے آلہ حضرت خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں جب حرم پاک حاضر ہوا تو بخار مجھے آ گیا تو بخار بہت زیادہ ہوا تو علامہ سید اسماعیل مکی جو بڑی تعظیم کرتے تھے آلہ حضرت کو چار پائی بچھا کر اسی دیوار کے پاس لگا دیا جہاں وہ کبوتر بیٹھتے تھے کمرے کے وہاں کوئی جلدی بیٹھتے نہیں تھے جو بیٹھے اس پر کچھرہ گرے آلہ حضرت کی چار پائی وہاں لگا دی اس لیے کہ کمرے میں کشادگی وہاں رکھنے سہی ہو سکتی تھی لوگوں کو ملنے کے لیے آسانی تھی لوگ آتے گئے آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں کبوتر وہاں سے اٹھے اور سامنے کی طرف گئے دوسری طرف جو لوگ بیٹھے تے ان پر گراتے رہے تین دن آلہ حضرت سوئے رہے وہ کبوتر کبھی اس دیوار پر آئی نہیں یہ بات مولان علام سارے لوگوں پر کچرے گرائے جب سے آپ یہاں سوئیں یہ کبوتر یہاں آئے ہوئے پھر جب چار پائی اٹھائی گئی تو کبوتر پھر وہاں آئے آلہ حضرت نے اس کو اپنی کرامت کے طور پر نہیں کہا بلکہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خالق سے صلح کر لی تو اللہ نے ساری مخلوق کو ہمارے ساتھ صلح کرا دیا جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے اللہ کی کائنات اس کی ہو جاتی ہے امام اہل سنت فاضل بریل رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ نکلے ایک مرتبہ نکلے ٹرین کا سفر تھا راستے میں اور ان کے ساتھ آپ کے ایک مرید بیٹھے ٹرین چلانے والا اور جھنڈا لہرانے والا جو سگنلر ہوتا ہے سگنل دینے والا یہ دو مین ہوتے ہیں اس میں دو مین ہوتے ہیں آلہ حضرت جب سٹیشن پر پہنچے تو جھنڈا لہرانے والا اور ٹرین چلانے والا جو ڈرائیور ہے یہ دونوں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آئے سلام کیا مسافہ کیا اور آگے چلنے لگی ان کے مریض فرماتے ہیں آلہ حضرت اپنے گھر سے جب نکل رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں جس سواری پر بیٹھا ہوں اس سواری کو چلانے والا اور اس کو ہدایت دینے والا دونوں اسلام پر ہوں آلہ حضرت دعا کر کے نکلیں گھر سے اے اللہ جو تیرے رسول کو رسول مانتا ہے تیری وہدانیت کا اقرار کرتا ہے اس کو میری سواری کا قائد بنا ڈرائیور بنا اور اس کو بنا جھنڈا دکھانے والا اشارہ کرنے والا جو تیرے چاہنے والے تھے اللہ تعالی اپنے ولیوں کیلئے قرآن میں یہ فرماتا لہم ما یشاؤون فیہا وَلَدَيْنَ مَزِ وہ جو چاہ لیتے ہیں اللہ ان کے لئے وہ پوری کر دیتا ہے وہ بات پوری کر دیتا ہے عزیزان اگرام وقع آلہ عزد فاظل بریل بھی رحمت اللہ تعالی علی کے علوم بحر بیکران ہے ایک جبل ہے ایک پہاڑ ہے جس کی خدا ہی کرتے کرتے زمانہ ہو جائے گا وہ سمندر ہے جس کو ناپتے ناپتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی ان کے دیوان ہدائق بخشش کی چند باتیں میں محبت رسول میں یہ پڑھ کر آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا اس لئے کہ آپ کے اشعار بارگاہ رسول میں مقبول ہیں رسول کریم کے دربار میں قبولیت پات چکے ہیں اس لئے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا جب دوسری مرتبہ سفر حج پر تھے ایک نات لکھی وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں یہ پوری نات ہے روزہ رسول پر جا کر لکھی دیکھیں ایک بات پہلا جو آپ حج کیے تھے اس حج کے بعد دوسرا جب حج کی آپ نے پہلے مدینہ حاضر ہوئے پھر اس کے بعد حج کے لئے گئے اسی میں یہ لکھتے ہیں ان کے تفیل حج بھی خدا نے ہم تو نکلے تھے بارگاہ رسول کی حاضری کے لئے مولانے نبی کی برکت سے میرا حج بھی کرا دیا اور آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں حج کر لو مدینہ جانے کی ضرورت نہیں آج بھی نجدی علماء فتوہ بھی دیتے ہیں مدینہ جانا ضرور نہیں اور عالی حضرت کہتے ہیں ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا تھی ہمارا حج بھی ہوا ان کے تفیل اسی حاضری دربار میں اپنی انات لکھی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں خواب میں اپنے نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ کی زیارت کی تھی آپ یہ چاہتے تھے کہ عالم بیداری میں بیداری کے عالم میں بھی میرے آقا کے جلوے کو دیکھیں روزہ رسول پر حاضر رہے روزانہ حاضر ہوتے رہے صبح دوپر شام لیکن وہ عالم بیداری کی حاضری نہیں ہوئی واپس گھر گئے واپس جہاں پر رکے تھے آخر رات میں آپ نے آخری شیر یہ لکھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں علیہ حضرت نے جو لفظ لکھا وہی میں بیان کر رہا ہوں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یہ کہ کہ تو تو تیری بات یہاں کون پوچھے گا تیرے سے بڑے علماء مشاہ کتب وقت اختاب ابدال یہاں آتے ہیں تو بڑی بات کا سوال کر کے کھڑا ہے یہ کہ کر کہ دوبارہ آئے روزہ رسول پر کہتے ہیں اسی وقت آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے بیداری آپ کو روکا اور پھر یہ شیر لکھا پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرآ روکی یہ سر کو روکی یہ انتہان ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا جلوہ دکھا دیا گیا اور جب کوئی شخص کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ چیز سامنے آ جائے تو جھکنے کا دل کرتا ہے آلہ حضرت کی شریعت کو دیکھو لوگ جھوٹے پیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں رکو کرنا بھی حرام ہے سجدہ کرنا بھی حرام ہے آلہ حضرت اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ سلم کو عالم بیداری میں دیکھ کر کے کہتے ہیں دل تو چاہتا تھا کہ سجدہ کر لوں لیکن شریعت نے حرام قرار دیا ہے سجدہ ہوگا تو صرف اللہ رب اللہ کا ہوگا اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا آلہ حضرت فرماتے پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے وہ جلوہ رسول دکھا کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہیں آحمد رضا جلوہ رسول دیکھ کر بہک تو نہیں جائے گا کہ سجدہ کر لے گا اور شرک کر لے گا حرام کر لے نہیں آلہ حضرت اس وقت بھی دھٹے رہے سبات تو استقامت کے پہاڑ بنے رہے اور اس جلوہ جہاں آرہ کو اپنے سینے میں موجزن کیا عزیزہ نگرامی وہ نعمت کبرا آپ کو ملی تھی اس نعمت بہر بے کران سے آپ سرف راز تھے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کا آخری وقت تھا اس وقت بھی آپ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ساری چیزیں لکھا رہے آیت کریمہ لکھائی وَيُطَعْفُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَا یہ آیت جتنے الفاظ میں نے پڑھا ہے اس کے اگر حروف ابجد آپ نکالیں گے عدد نکالیں گے تیرہ سو چالیس بنتے ہیں اپنے بھتیجے کو نکال کر دیا کہ یہ میری وفات کے سال کی آیت ہے یہ میری موت کے سال کی آیت چار مہینے پہلے عالی حضرت رحمت اللہ نے یہ آیت لکھائی آداد کے اعتبار سے جب جوڑا جائے تیرہ سو چالیس عجری اسی سال آل حضرت کا انتقال ہوا جمعہ کا دن تھا بچیس سفر المظفر آل حضرت رحمت اللہ تعالی کے وسال کا دن دو بچ کر 38 منٹ آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمت اللہ نے فرماتے میں بیٹھا تھا آل حضرت وسیعتیں لکھا رہے تھے کس کا کیا حق ہوگا غریبوں کے لئے آل حضرت نے کہا ان کے بڑے صاحبزاد مولانا حامد رضا خان صاحب کو بلاؤ وہ جب آئے ان کو آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ کے چھوٹے صاحبزاد مصطفی رضا خان رحمت اللہ مفتی آزم ہن وہ آ چکے تھے آل حضرت نے فرمائے یہ کب کی بات دو بچ چکے تھے کہا پر آل حضرت کا وصال ہوا اس وقت فرمائے سور یاسین شریف پڑھو سور راعت پڑھو مفتی آزم ہن رحمت اللہ تلاوت کرنے لگے ایسے نہیں کہ آپ غشی کے عالم میں ہوں بلکہ اس وقت آل حضرت رحمت اللہ سن رہے اور جہاں آیت سمجھ میں نہ آئی دوبارہ علماء حمد رضا خان رحمت اللہ بڑے صاحب زادے بھی آئے ان سے کہا کہ یہ یہ دعائیں ہونی چاہیے یاسین شریف سور رعد ہونے کے بعد آپ نے قلم طیبہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری کیا اور جو ایک مرد مجاہد اور ایک عاشق رسول کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ساری دعائیں پڑھنے لگے دو بچ کر تیس منٹ ہو چکے یہ سب نقل کی ہیں ان کے بتیجے جو وہ موجود تھے وہ موجود تھے اسی حسنا میں اسی وقت یہ جانکنی کا وقت تھا آپ کے شاگرد رشید مولانا صدر مولانا حمجد علی خان رمط مولانا کس طرح سے آنا ہوا کہا کہ حضور فتوہ لکھ رہا تھا ایک کتاب کا ریفرنس حوالہ نہیں مل رہا ہے دھون رہا تھا نہیں مل رہا ہے علی حضرت رمط علی نے اسی وقت فرمایا فتاوہ شامی جلد نمبر چھے میں فلان لائن فلان ستر فلان صفحے میں موجود آپ جائیے وہ کہتے ہیں میں جلدی سے اتنی بات یاد کر گیا دار و لفتا میں آیا کتاب نکالی فتاوہ شامی جہاں علی حضرت نے فرمایا چھٹی جلد نکالی صفحہ نکالا ستر نکالی وہی وہ عبارت لکھی ہوئی تھی جو مجھے صبح سے نہیں مل رہی تھی فتوے میں لکھتا رہا ادھر دو بج کر اٹیس منٹ ہوئے اچانک آپ کی پیشانی پر ایک نور چمکا اس وقت ڈاکٹر سے بھی آئے ہوئے کچھ طبیب آئے وہ بات کر رہے تیال حضرت رحمت اللہ نے جواب نہیں دیا مفتی آزم حجت الاسلام رحمت اللہ دونوں نے کہا کہ یہ اب اپنے رفیق آلہ سے جا ملے اتنی سکون کے ساتھ اتنے آرام کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ موت کی شدت موت کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جو جلوہ رسول دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے اس کو جانے کا حساس بھی نہیں ہوتا وہ کب دنیا سے گیا اسی لئے میرے عزیز جنہوں نے عشق رسالت میں اپنی زندگی تمام کی پہنچے وہیں پر جہاں حضور اکرم کی خدمت کی تھی اسی لئے کہ میں اسی دن کی بات کر رہا ہوں پچیس سفر المظفر پچیس سفر آج کا جو دن گزرا آج کا جو دن گزرا پچیس سفر جمعہ کا دن ملک شام کے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں دو پہر کا وقت تھا میں سویا ہوا تھا جمعہ کے بعد اور میں قیلولہ کرتا تھا دو پہر کے بعد میں نے خواب میں رسول کریم کی زیارت کی میرے آقا کو میں دیکھا اپنے روزہ اثر کے باہر صحابہ کے انتظار ہو رہا ہے آقا کونین نے فرمایا ہاں میرا ایک عاشق احمد رضا ہندوستان سے آرہا ہے ہم اس کے انتظار میں ہیں اللہ اللہ وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا کہاں سے بارگاہ رسالت محاب سے سنا وہ جانتے نہیں تھے آلہ عدرت کو کہاں میں نے تاریخ نوٹ کر لی ٹائم نوٹ کر لیا اور ملک شام سے سفر کر کے ہندوستان آئے ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں رہتے ہیں وہ دلی پہنچے اور دلی پہنچے ایسے صاحب کے پاس جو آلہ حضرت کے دشمن تھے انہی کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے اپنی وزائر سی بات عرب کے تھے شامی بزرگ تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئے ان کے پاس پہلے ہی انہوں نے ذکر کیا ہندوستان میں احمد رضا خان نام کے کوئی مولانا ہیں کوئی بڑے آشق رسول ہیں انہوں نے مو بسورا اور کہا ہاں یہاں سے توڑی دور بریلی جب یہاں پہنچے تو خاندان کے لوگوں سے ملاقات کے بات پتا چلا آٹھ دن پہلے ہی آلہ حضرت کا وصال ہو چکا ہے ان کو بڑا غم ہوا بڑا قلق ہوا وہ کہتے ہیں میں نے تاریخ ملا کر کے دیکھی میں نے کس دن خواب دیکھا تھا کون سا ٹائم تھا تو ورماتے ہیں میری عقل حیرت میں رہ گئی یہ وہی ٹائم تھا وہی دن تھا جس دن بریلی کے تاجدار کی وفات ہو رہی تھی جس دن یہاں ان کا وصال ہو رہا تھا اسی لئے میرے عزیز شاعر نے کہا جہاں اہل ایمام مثل خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ ایک خرشید علم بریلی میں اگر ڈوبتا ہے تو مدینے میں چمکتا ہے اہل علم کی یہ مثال ہے کتابوں سے ان کے قلم سے ان کی زبان سے ان کے تقوی اور طہارت سے پوری زندگی بر کبھی آپ نے نماز قضا نہیں کی مسئلہ یہ بھی ہے میرے عزیز نماز کی پابندی کرو بہت سارے لوگ صرف شدت پسندی کو سمجھتے ہیں مسئلہ کہ کس بات کی شدت کرتے ہو آپ کس بات کی کسی کو کافر کہنے میں یاد رکھو عالی حضرت رحمت تعالی نے پورے امت اسلامیہ کی تکفیر کبھی نہیں کی کافر 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 کہنا عالی حضرت کی عادت نہیں تھی حساب الحرمین کو لے کر باز لو وابیلا مچ آتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کافر کہا یہ جھوٹے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں لا کر کے دکھائیں کتنے ان کو کافر کہا ہے عالی حضرت نے علماء حرمین سے فتوہ منگو آیا جملے کہنے والے ہندوستان کے جو بھی مولوی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا اتنا سخت حکم حرمین طیبہ ان سے آیا اس کو عالی حضرت نے اپنی سائن اپنی دسقط سے چھاپا تو یہ واویلہ مچانے لگے ارے میام کو کافر بولے کافر بولے آلہ حضرت نے جو کہا چیلنج کرتا ہو پھانکنے سے نہیں چلتا لا کر دیکھاؤ ہمارے سامنے کہاں کس کو کس کو کافر کہا میں دکھاؤں گا مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے بڑے عالم ہیں ان سے ہی سوال کیا کسی نے آلہ حضرت کے وصال کے بات کہا آپ کے مخالف تھے وہ انتقال ہو گیا انہوں نے افسوس ظاہر کیا وہ بڑے عاشق رسول تھے کون کہہ رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑے عاشق رسول تھے مجمع میں کہا وہ آپ کو کافر کہتے تھے آپ کی جماعت کو انہوں نے تکویر کی انہوں نے بردستہ کہا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ بات بھی ہم نے نہیں چھاپی دیوبند سے چھپی ہوئی ہے چھاہیں تو کسی کو میں دکھا سکتا ہوں یہ چیزیں موجود ہیں انہوں نے لکھا کہا اقرار بھی ہے پھر اسرار بھی ہے کہہ رہے اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے اس لیے کہ انہوں نے عشقے رسالت میں دوب کر دیکھا کہ یہ رسول کے خلاف تحریر آئی ہیں تو ان پر فرض تھا کہ ان تحریر وں اور پھر یہ بیعث بہت لمبی ہو جائے گی میں دوسرے دیگر مکاتب فکر کے علماء کی باتیں اگر بتاؤ دیگر علماء جو اہل حدیث کے علماء ہیں جو بند کے علماء ہیں غیر مقلدین کے علماء انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت مولانا عبو حسن ندوی اور دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ شاعر مشرق علماء اقبال نے بھی کہا ہے اقبال کا ترانہ بڑے زور اور شور سے گاتے ہو انہوں نے کیا لکھا ہے کہتے ہیں اگر امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے میں احمد رضا خان صاحب کو دیکھ لیتے تو اپنے خاص شاگردوں میں رکھ لیتے ہیں اور کہا کہ اس زمانے کے وہ ثانی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ شاعر مشرق علماء اقبال کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا اسی لئے اپنے تو اپنے ہیں سارے لوگوں نے ان کے علم کا لوہہ مانا ہے آج جس کو تکلیف ہے تو تکلیف ہونے دو سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا احمد رضا کی شمہ فروزہ ہے آج بھی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ 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 کی ناتیں چلاوت کرو پڑھو تمہارا عشق بڑھے گا محبت رسول میں اضافہ مکین و مکان تمہارے لئے یہ نات پاک میں ہر ہر چیز کو انہوں نے کائنات کی گھیر کر رکھا اور پھر یہ کہا یا رسول اللہ سب تمہارے لئے ہے یہی ایک مومن کی مقصد زندگی ہونا چاہیئے علیہ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جان تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں علیہ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے امتی ہوتا ہے رسول کے سفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی خلیل و نجی مسیح و سفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لئے یا رسول بھی ہوں گے میرے آقا اپنے امتیوں کو جھنڈے تلے جمع کریں گے جو ان کی محبت میں جیتے مرتے تھے آلہ حضرت فرماتے ہیں لوا کے تلے اس جھنڈے کے تلے بھی یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اخیر میں اشار سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں بارگاہ رسالت کا ایک ایسا عدب بھی ہمیں دکھایا ہے سنیوں کو جگاتے ہوئے بکا ہے سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جھاگ ترہیو چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل ساف چورالے یہاں وہ چور بلا کے ہیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تُو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نیرالی ہے عالی عدلت نے فریض تبلیغ بھی عدا کیا امت کو جھنڑ کر کہا اٹھو یہ دیکھو یہ پورا سونا جنگل ہے رات اندھیری ہے چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہیو اب چوروں کی رکھ والی ہے پارلیمنٹ میں بھی چور ہیں تخت پہ بھی چور ہیں عدالت میں بھی چور ہیں ہر جگہ چور ہیں آنکھ سے کاجل ساف چور لے یا وہ چور بلا کے ہیں اور تیری گھٹری تاکی سارے دشمن تمہاری ہیں تمہارے ایمان کی گھٹری دیکھ رہے ہیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے تمہیں تو اس عالم میں سونا ہی نہیں چاہیے تمہیں تو اس عالم میں سونا ہی نہیں چاہیے عالی عزت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے یہی لوگ ہیں آت شہد دکھائیں زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے دنیا کو عالی عزت نے فرمایا یہ ڈائن ہے یہ قاتل ہے یہ شوہر کو مارنے والی ہے کیسی وہ عورت جو اپنے شوہر کو مارتی کل کسی اور کے پاس چلی جائے آپ تمہارے پاس بہت مال لے کے آئے گی کل یہاں سے نکل جائے دوسرے کے پاس جائے یہ روز شوہر بدلتی ہے عالی حضرت فرماتے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کچھ اس مردار پہ کیا لل چائے دنیا دیکھی بھالی ہے میں نے گلی گلی تبا ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں آؤ بارگاہ رسالت معاب میں اور یہاں عرض کرو جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا ناز دو اٹھائے کیوں اپنے نبی سے عرض کر لینا دنیا دیکھیں ہوگی تم نے آؤ بارگاہ رسالت میں یوں کہہ دو میرے آقا جواد ہیں کریم ہیں رحیم ہیں وہ عطا کرنے پر آتے ہیں تو خوب عطا کرتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے بس اتنا پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو میرے دل کے دھلے یا رسول اللہ کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا بارگاہ رسالت میں آؤ اے غلام یہاں ارز کرو یہاں سے ملتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ عادت سگ بگڑ گئی عبت نہ روک اے غنی اس شیر کو اگر میں سمجھا دوں تو بڑا مزا آئے گا میرے مرشید گرامی نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی کہا کہ شیر کا کیا مفہوم ہے فرماتے ہیں کتے کو جب تم اچھی غزائیں کھانے کی عادت ڈالو تو پھر وہ کڑک غزہ نہیں کھائے گا سوکھی روٹی نہیں کھائے گا بسکٹ کھانے والا کتہ بسکٹ ہی کھانے لگتا ہے نرم غزہ کھانے کی عادت جس کی ہو جائے وہ وہی مانگنے لگتا ہے عالی عزت رمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بارگاہ رسالت معاب میں یا رسول اللہ ہم یہ ناز و انداز ہمارے یہ جو کر رو فر یہ شان یہ سب تو آپ ہی کیا تا کی ہوئی ہے یہ سب آرام یہ ناز آپ نے دیا ہے ہمیں اب اگر آپ روک دیں گے تو یہ بندہ کھا جائے گا فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لکمہ تر کھلائے کیوں بارگاہ رسالت میں ان کا اتنا یقین تھا اتنا توقل تھا اتنا یقین تھا عقیدے میں انہوں نے یہی کہا قیامت کے دن بھی میرا عقین یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب عامال تو لے جائیں اور پوچھے جائیں اور ہمارے تمام عامال کو ہم دیکھ کر گھبر آئیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے اس وقت فرماتے ہیں کہ در تھا کہ اسی یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا یہ ایک نات ان کی رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف ہے یا مش خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اسی میں آ کر کہ ایک شیئر کہتے ہیں ڈر تھا گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں